بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک آپ کے ہر طریقی زائد سکھائش کو پوری کر رہے اور آپ لوگ بہت ساری تلاوت کر رہے ہیں نماز رکھیں نماز پڑھیں روزے رکھیں تو جی میں رکھنے والی ہوں پہدا روزہ اور میں اٹھی تیر تیم مجھے تو مجھے نے بڑا ہی آگا سالت سا آرہا تھا اور میں نے سوچا پہلا روزہ ہے میرا مجھے فل انرجی کے ساتھ اور فل موڈ کے ساتھ اس کو لکھنا چاہیے تو یہاں پر میں سب سے پندلے بنانا لگی ہوں اپنے لیے چائے اس کے بعد مجھے پراتھا بنانا ہے اور میں ہی اکیلا روزہ رکھ رہی ہوں ممی اونپر روزہ رکھ رہی ہے تو ممی زیادہ کچھ کھاتی نہیں ہے تو ممی صرف ایک کلاس دودھ وغیرہ یا پھر انہیں جو بھی کچھ کھانا ہوگا تو وہ اوپر کھا لیں گی تو صرف مجھے اپنے لیے ایک پراتھا بنانا ہے اور یہاں پر میں دیکھیں ممی صحیح بات کر رہی ہوں کیونکہ ممی مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ کڑی چاول کھانا ہے کہ آن نہیں کھانا ہے تو میں نے سوچا میرا بلکل بھی من نہیں ہو رہا تھا کہ میں کھاؤں کیونکہ میں ایک پراتھا اور دو برائٹسے کی رہی تھی پھر میں نے سوچا پھر میں بعد میں دیکھوں گی جب میرا موڑ ہوئے گا تب میں بناوں گی اور بس یہاں پر میں ایک پراتھا اور پراتھا تو میں ضرور سے پراتھا ہوں اپنے لیے اگر کوئی سبجی ہے تو سبجی سے کھا لیتی ہوں اگر نہیں ہے تو پھر اس کے بعد میں چائے سے تو کھائی لیتی ہوں کیونکہ مجھے چائے سے پراتھے جو ہیں وہ بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں اور گرم گرم گزپی گزپی ہوں تو یہاں پر میں سب سے جندی سارا کام کرلوں اور میں پروجوس ہونے کے لیے میں صبح صبح اٹھتے سا سب سے پہلے میں نے نہا لیا تھا تو میں نے سوچا کہ مجھے سب سے پہلے یہ کام تو کھری لینا چاہیے کہ مجھے نہا لینا چاہیے جیسے کہ میں اپنی آج جو میری پہلی سیری ہے اس کو میں کر سکتا ہوں اور مجھے بہت اچھا لگا تو یہاں پر میری سیری ہو گئی ریڈی ریٹ پراتھا چائے اور انڈا اور اگر مجھے کھانا ہوگا تو کڑی چاول میں کھا سکتی ہوں پہلے میں یہ کھا لوں اس کے بعد دیکھوں گے اور آج کا ٹائم ہے 4.41 اور اب بھی ہوئے ہیں 3.41 تو ابھی میرے پاس پورا ایک گھنٹہ ہے اس میں میں جلدی سے اپنی سیری فنش کرتی ہوں سیری فنش کر رہی ہوں تو دیکھیں میں کتنی فٹا فٹ فٹا فٹ سے اپنی سیری فنش کر رہی ہوں اور ایک پراتھا میں نے کھا لیا تھا اور بریڈ بھی میں نے ایک ہی کھائی تھی تو میں نے ایک بریڈ نہیں کھائی تھی اس کے بعد میرا موڈ ہو رہا تھا بدل رہا تھا کہ مطلب میں تھوڑے سے چاول بھی کھالوں کیونکہ اگر چاول کا نام آ جانا تو پھر میرا کچھ بھی کھانے کا من نہیں کرتا ہے میرے حزبٹ نے مجھے بہت غصہ کرتے ہیں کہ تم نا سیری میں چاول مت کھایا کرو چاول سے طاقت نہیں آتی ہے اور وہ تو ایسے ہی چلا جاتے ہیں تو بس یہاں پر میری سیری آلماسٹ ہو ہی چکی ہے اور میں نہ دیکھوں کھڑی چاول ہی کرا گی زیادہ نہیں تھوڑے سے ہی لائی ہوں کیونکہ مگمی نے کل کھڑی چاول بنایتے ہیں اور آج میری سیری فرسٹ سیری بہت اچھی سے ہو گئی بہت اچھا سارا سا کھالیاں میں نے ایک پراتا کھالیاں ایک بریٹ کھالی اور اب میں اتھے چاول کھالوں گی ابھی شروع بات ہے اور رات میں کھانا میں نے اچھی سے نہیں کھایا تھا کیونکہ جب جب میں رات میں کھانا اچھی سے نہیں کھاتی ہوں تب تب سیری بہت اچھی سے ہوتی ہے تو بس میرا یہی روٹین ہوگا کہ میں رات میں کم کھانا کھاؤں گی اور صبح کے ٹائم مجھے اچھے سے اچھے سے کھل جائے گا کیونکہ رات میں آدھی نید میں اٹھو اور اسی لئے میں نہا لیں کہ میں بلکل پریس پیل کروں بلکل ایسا لگے کہ میں ہاں بلکل صبح اٹھی ہوں اور بھوکی اٹھی ہوں بس ابھی میں کھانا کھالوں اور میری سیری اس کے بعد دن ہو جائے گی جائے گی جائے گی موسیقی تو ابھی ہو رہا ہے دفیر کا ٹائم اور میں ہو گئی سارے کام سے فری بس میں تھوڑا سا آرام کروں گی یا پھر سپارہ پڑھوں گی ویسے میں نے صبح پڑھ لیا تھا پھر اس کے بعد میں سو گئی تھی اور آج دیکھئے آج پہلا روزہ اور لائٹنے آ رہی اور میں نے اپنی تین بیٹیاں اور میری دو اور ہیں پانچ میری نہیں میری بھاوی کی لڑکی میری بھتی جی اور ایک میری بھان جی ایک میری بہن کی لڑکی نور آیت ریدہ جینو ایمی تو یہ سارے لڑکیاں ہو گئیں پانچ تو میں نے نا پانچ جم سوٹ بنایا تھے لیکن میں ایک سے بنا رہی تھی لیکن پھر کیا ہوا میں نے سوچا جو میں نے ان لوگوں کے لئے بنایا تھے وہ پھر میں نے اپنے لئے بچا ہوا کپڑا اپنے لئے رکھ لیا کہ میں اس کا اپنے لئے ایک لوگ کرتہ بناوں گی تو میں نے ان تینوں کو ایک سے بنا Var اور پھر ان دونوں کو جینو جینو ایمی جینو جینو کو اور آیت کو میں نے ایک سے بنا دیا کیونکہ وہ وہاں پر پانے گری جہازی میں اس کی ویڈیو اگر میں اس ویڈیو دیکھو میرے گیا لوگوں کو ڤیام کر کے بتاہ امی اور ریدا کےلوگ بنایا آئی وہاں آپ بھی pat cache یہاں پر دیکھئے یہ تھوڑا بڑا ہے یہ ردا کا ہے اور یہ ایمی کا ہے ایمی ویسے ردا سے بڑی ہے لیکن ان کی پرسنیلٹی وغیرہ تھوڑی اچھی ہے ماشاءاللہ سے تو وہ تھوڑی بڑی اور میں نے تھوڑا سا بڑا سا ہی بنایا اگر اس کو بڑا لگے گا تو نیچے سے فولد ہو جائے گا اور یہ ایمی کا ہے اس میں میں نے فلاورز وغیرہ لگا دیئے ہیں اور میرے پر کیسے لگ رہے ہیں ابھی میں ان لوگوں کو تیار کروں گی یہ اوپر دیکھ کر آتی ہوں تو انجم ریڈی کرے گی ردا کو اور پھر میں ایمی کو ریڈی کروں گی یہ میں نے ان کے لئے پہلے روزے کے لئے بنایا ہے ابھی مجھے ان لوگوں کے لئے الویدے کے لئے بھی بنانا ہے جینو اور ایمی کے لئے آن میرے لو جائے نڈیدہ دہ بھی میرا بھی یہاں پر کھڑے ہو کے رمضان مبارک بولو دون جانے رمضان ممارک رمضان ممارک آف سب کو ہماری پوری فیملی کی دھرف سے رمضان ممارک ہم شات میں ہیں اے شات میں ہوں میری تون آمیدیاں ہونے ہی ہیں ریڈی او مائی گاڈ کیسی لگ رہی ہے کمینڈز پہ تو یہاں پر میری سبچی بن رہی ہے کرے لے کی اور وائل ہو گئے کرے لے آسکتے ہیں شو 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 یوگے بوائل اےس آف کرتے ہیں اس کو میں ابھی ہنڈی میں نکال کر کھنڈے ہوں اس کی فرائی مکڑیرہ کروں گی اور اس پر میں اس کو مسانہ کر کے لے رکھ لیتیوں یہ سوک ہے بیاز ہے ابھی مجھے افتیاری بھی پرنانا ہے ساتھی ساتھ میں اور ابھی گرمی آناہی تو میں سوچھ رہا ہوں تو میں تھوڑا سا ڈال دیتی ہوں یہ اتنا سا مسالہ نہیں آدھے سے زیادہ کام تو میں نے دن میں ہی کر کے رکھ دیا تھا جیسے کہ مجھے کرے لوگ کو بنانا تھا تو میں نے پیاز چھل کر رکھ دیتی اور مجھے کیا بنانا ہے شام کو تو میں نے صبح ہی سوچ لیا تھا کہ میں نے پوئی بناؤں گی اور پاپٹ تل لوں گی اور پھر جو بھی من ہوگا وہ بناؤں گی تو بس یہاں پر میں نے پیاز جو ہے نا سب سے پہلے میں پاپٹ تل کر نکال لیتی ہوں کیونکہ ایک ہی کڑائی میں مجھے سبھی چیزیں تلنا ہیں اور میں دونہ کڑائی نہیں سنا رہی ہوں کیونکہ مجھے برطنوں کا بھی بہت خاص خیال رکھنا ہے تو جی یہاں پر ہمارا دسترخان جو ہے نا وہ لگ چکا ہے آجائیے جو جو روجے سے ہیں اور جو نہیں ہیں وہ بھی دسترخان پر بیٹھ کر روزہ کھولیں بہت ہی سب آپ کا کام ہوتا ہے روزہ کھولنا بھی جو نہیں رکھتے ہیں روزہ تو بس ابھی ہم سب روزہ کھولتے ہیں اور اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا یہی پر انٹ کرتی ہوں آئی ہوپ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کرنا اور روزے رکھئے دعاوں میں مجھے یاد رکھئے میں بھی آپ کو دعاوں میں یاد رکھوں گی کیونکہ مجھے آپ کی دعاوں کی اور سپورٹ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اس وقت پھر ملتی ہوں اللہ حافظ